اسلام علیکم فرنڈز انپورٹڈ ویڈیو اباؤٹس یو اے ای فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جان پائیں گے یو اے ای میں جو آج کل ویزاز بین ہو رہے ہیں یا ویزاز نہیں لگ رہے ہیں پہلے پاکستان میں کچھ سیٹیز بین کیا انہوں نے پھر ویزر ویزا ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور آج کل جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے یو اے ای نے ویزر ویزا اور ورک ویزا بند کر دیے کتنی اس میں سچائی ہے اور کیا لوگوں کو ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن کرانے میں پرابلم آ رہے ہیں جو کچھ ٹیم پہلے میں نے بھی بھی کرائے تھے اپنے بڑے بھائی کے لیے اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیا کس طرح سے آپ لوگوں ڈاکومنٹ اٹیسٹ کروانے ہیں اور کس طرح سے آپ لوگوں نے پراپرلی دبائی میں جانا ہے ورک ویزا کے اوپر ویزر ویزا کے اوپر ریکوارمنٹ سمجھاؤں گا ویزا کی پرائزز بتاؤں گا اور ساری چیزیں ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں فرنڈز اگر ویڈیو لمبی ہوئی تو میں اس کا پارٹ ٹو بناوں گا ورک ویزا کے اوپر یا ویزر ویزا کے اوپر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرنڈز جو ویزر ویزا ہے یہ اوپن ہے کہ نہیں اوپن دیکھیں فرنڈز ویزر ویزا اوپن ہے ٹھیک ہے لیکن اپلائے کرنے کا کچھ طریقہ کار ہوتا ہے ائرپورٹ پہ جانے کا کچھ طریقہ کار ہوتا ہے ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھنی پڑے گی ریکوارمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں شو منی ہاتھ میں رکھنی پڑتی ہیں تو بات کرتے ہیں جی ریکوارمنٹس کے اوپر ضروری ڈاکومنٹس کے اوپر کیا کیا آپ لوگ بس ہونے چاہیے ائرپورٹ پہ اس کے بعد سٹپ بے سٹپ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں جی ویزا جو ہے نا یو اے کا ویزا یہ بلکل بند نہیں ہوا کچھ لوگوں کا لگ رہا ہے کچھ لوگوں کا نہیں بھی لگ رہا لیکن جو بڑی بڑی سٹی سے لوگ ہیں نا جیسے اسلامباد سے ہو گئے ان کا ویزا لگ رہا ہے راولپنڈی سے لہور سے کراچی سے اپٹاباد سے لیکن کچھ سائٹ سٹیز ہیں نا جیسے ڈیرہ غازی خان اس طرح کی مطلب کے جو ہیں وہاں سے ویزز اپروف نہیں ہو رہے وہاں سے ویزاز نہیں لگ رہے کچھ لوگوں کے جو میں نے ریسرچ کی ہے تو بین سٹی جو ہے وہ تو کلیر ہو گیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ویزٹ ویزا کے پروسس کے بارے میں دیکھیں پہلے ایسا ہوتا تھا آپ لوگوں ائرپورٹ پہ کوئی ایک رپیہ نہیں چاہیے ہوتا تھا کوئی شو منی نہیں چاہیے ہوتی لیکن جب سے کرونا آیا پاکستان کے حالات خراب ہوئے لوگ زیادہ سے زیادہ باہر جا رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے یو اے ای نے کہا کہ شو منی ہونا چاہیے اب آپ کے پاس ائرپورٹ پہ تین ہزار یا چار ہزار یا پانچ ہزار جتنے بھی درم ہونے چاہیے یا ڈائی ہزار جتنے بھی درم ہونے چاہیے ہوتل بکنگ ہونے چاہیے اگر کسی دوست کے پاس رہنے جا رہے ہیں اس کا کمپلیٹ پتہ اس کی ایماریٹ سائیڈی اس کا نمبر وغیرہ پوری ڈیٹیل آپ لوگ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور ائرپورٹ پہ یہی مسٹیک ہوتی ہے کچھ دوست جو ہے نا وہ مطلب کے زیادہ دیکھیں آپ سے ایمیگریشن سوال کرتی آپ اس کا جواب دیں ٹھیک ہے اردو میں دے دیں لازمی نہیں ہے کہ آپ کو انگلیش آئے ٹھیک ہے وہ ان کا مسئلہ ہے آپ وزٹ پہ جا رہے ہیں آپ کا مسئلہ نہیں ہے اتنا ٹھیک ہے کانفیڈنس میں ہو کے جواب دیں ٹھیک ہے صاف سترے زبردس کپڑے پہن کے جائیں ویسے کہ آپ کمیش شلوار پہنتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا دیکھیں آپ لوگ نا دیکھا کہ نہیں تھوڑا سٹائل مار کے جاہا کریں ٹھیک ہے نا جب ائرپورٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں ویسے تو چلو سادہ بھی بندہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن ائرپورٹ پہ نا دنیا یہ چیزیں دیکھتی ہے باقی تو انسانیت تو ایک جتنی ہے کوئی بھی چھوٹا بڑا یا کوئی بھی امیر غریب نہیں ہوتا لیکن لوگ یہ چیز نوٹ کرتے ہیں تو جب آپ لوگ ائرپورٹ پہ جائیں تو تھوڑا سا تیار ہو کے جائیں تاکہ اچھے سے کپڑے پہن کے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو امیگریشن میں نہیں روکا جائے گا ٹھیک ہے چیزیں سوال کی جائیں گی جب آپ لوگ دیں گے اس کے بعد آپ لوگ آگے لکھا جائیں گے اس کے بعد فرنڈز بات کرتے ہیں ریکوارمنٹس آپ کا پاسپورٹ ہو گیا آپ کی تصویر ہو گئی اور آئی ڈی کارڈ یہ چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں جو آپ نے ایجنٹ کو پروائیڈ کرنا ہوتا ہے پروسیسنگ ٹائم اس کا پانس سے چھے دن میں بھی ویزا آ جاتا ہے تو کوئی اتنا لمبا پروسیسنگ ٹائم نہیں ہوتا پیسے کتنے لگتے ہیں دیکھیں ایک منت کا جو ویزٹ ویزا ہے نا بیس ہزار سے لے کے پینتیز زار تک ملتا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے جو دو منت کا ویزے آپ لوگوں کو ففٹی فائف سے لے کے سکسٹی فائف تک آپ لوگوں کو ملتا ہے اور تھری منت والا ویزا آج کل بند ہے ٹھیک ہے یہ ویزا کی پرائزز ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس کے بعد فرنڈ یہاں پر روم کا کتنا خرچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ لوگ وہاں رہتے ہیں تو کیوں پانس سو درم آپ لوگوں کا روم رنٹ ہوتا ہے کھانا پینا بھی پانس سو درم نارمل اگر آپ لوگ وہاں پر رہتے ہیں جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں اتنا آپ لوگوں کو خرچہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ٹکٹ بھی تقریباً میرے خیال ایک لاکھ یا مطلب نوے ازار یا کچھ کیسز میں سستی بھی ٹکٹ آپ لوگوں کو ملتی ہے پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک لاکھ یا اسی ازار تک ٹکٹ آپ لوگوں کو ملے گی رفلی اور تقریباً اسی ازار یا اتنا آپ لوگوں کا ایک منت وہاں رہنے کا خرچہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے ساری چیزیں نوٹ کرنی ہے خود یاد کرنے ہے آپ بات کرتے ہیں جی جو پرابلم آرہی ہے ورک ویزا سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹ اٹسٹیشن کروانے سے ریلیٹڈ دیکھیں یہاں پر جو آپ لوگوں کو پرابلم فیس کرنی ہے پہلے بھی یہی رول تھا یو ای میں اگر آپ کسی بڑی کمپنی میں جوب اپلائے کرتے تھے تو آپ لوگوں کو اٹسٹ ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے تھے جو کہ فورن آفیس سے آپ لوگوں نے کران میں ہوتے ہیں اسلام بات سے اس کا کیا پروسیس ہے میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ بتاتا ہوں آپ لوگوں کوئی بھی سنت ہے کوئی بھی چیز جو آپ لوگ اٹسٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اسے لے کے جانا ہے فورن آفیس فورن آفیس میں آپ لوگوں نے جانا جلدی ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ راش ہوتی ہے فورن آفیس میں آپ لوگوں نے جانا ہے وہاں پر فرنڈز آپ لوگوں نے ٹکٹ لینی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ لوگ انٹر ہوں گے میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ پروسیس بتا دیتا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں وہاں پر سمجھ نہیں آتی کس طرح سے ڈاکومنٹ ٹیسٹ کروانے ہیں سب سے پہلے آپ نے انٹر ہونے ہیں گیٹ سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اندر جانا ہے ایک فارم لینا ہے 20 ربے کا اسے فل کرنا ہے اس کے لئے لکھا ہوتا ہے کہ کون سے کون سے ڈاکومنٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹوکن لیں گے بیٹ جائیں گے کافی زیادہ دیر اگر آپ لوگ جاتے ہیں صبح آٹھ بجے تو تقریباً آپ لوگ شام کو تین بجے یا دو بجے ہی فارق ہوں گے رش بہت زیادہ ہوتی ہے آج کل ٹھیک ہے یہ تو پروسیس ایک طرف سے ہو گیا پھر آپ لوگوں نے یو ای کی امبیسی میں جانا ہے وہاں سے بھی اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں اٹیس کرانے ہیں اب بات کرتے ہیں جی ورک ویزا اوپن ہے بند ہے کیا نہیں لگ رہا یا لگ رہا دیکھیں ورک ویزا اوپن ہے ورک ویزا ابھی کچھ ٹام پہلے میرا ایک دوست ہے اس کے بھائی کا ورک ویزا دبیہی سے لگ کے آیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ویزاز اوپن ہیں اور افیشل ہی ایک اوپن ہیں اور ویزاز لگ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کچھ رسکرپشن ہو سکتی ہے ویزاز اوپن ہے ٹھیک ہے کچھ ٹام پہلے میں ایک بہت بڑے چینل پہ نیوز بھی دیکھ رہا تھا تو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں لیکن لیگل ہی جائیں کوئی بھی ایلیگل ایکٹیویٹی نہ کرے وہاں جا کے مطلب کہ اوورسٹے یا اس طرح سے کوئی بھی ایکٹیویٹی نہ کریں ورک ویزا بھی اوپن ہے ویڈیو پسند ہے گی تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اس طرح کی انپورٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ضرور چینل کو سبسکرائب کریں یورپ ایشیا سے ریلیٹڈ جہاں پر جاب اپرچنیٹی یورپ میں آپ لوگ کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں کس طرح سے سی وی کول لائٹر بنانا ہے یا ویزٹ ویزا اگر آپ لوگ اپلائے کروانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ دوست ہماری سروس لے سکتے ہیں ملیں گے اس طرح کی انپورٹڈ ویڈیو میں اپنا اور اپنے بار اگر بہت سارا خیال رکھیں اسلام علیکم